اسلام علیکم اپنے تیچی بلو پیسٹی لے لوں گا آپ چاہیں تو پیسی بل بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں تیچی بلو پیسٹی لے لیتا ہوں اس میں میں ایک سیمپل ایک view define کرلوں گا اس view پہ مجھے کیا کرنے ہیں styling کرنی ہے یہاں پہ میں نے ایک tech box لے لیا اور اس کے اندر میں نے فی الحال کے لیے میں نے یہاں پہ ایک text show کر آگیا ہے label ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو close کر لیا اور یہاں پہ اب میں style بناتا ہوں ایک check box یہاں پہ میں style کیا ہے میں سب سے پہلے width لے لیتا ہوں 24 height لے لیتا ہوں 24 ٹھیک ہے یہاں پہ میں میرے پاس آجائے گا background color یہاں پہ میں background color choose کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس ایک background color آگیا اس کو میں نے copy کر لیا اور یہی سیم color میں border color کے لیے بھی apply کر لیتا ہوں اچھا اس کے بعد میرے پاس آجائے گی border width ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس آجائے گا border radius یہاں پہ میں two میرے کال سے two ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اب میں یہاں پہ جاتا ہوں app.js کے اندر اور یہاں جا کے اپنے پاس یہاں پہ ایک check box کو import کر لیتا ہوں جو ابھی ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں گیا اور اس نے اوپر automatically import ہو گیا یہاں پہ میں جو variables ہیں اس کو ایسا props میں send کروں گا یہاں سے میں نے اس check کو اس check send کر دیا set is check کے لیے بلکہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں on change on change کا یہاں پہ میں ایک بنا لیتا ہوں prop اور اس کے اندر میں set is check کو pass کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب منہ یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ادھر جاؤں گا اور touchable opacity کے اندر جا کے اس کو تھوڑا سا style کر لیتا ہوں اس میں flex direction row کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد align items center کر دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ دونوں ہاریزونٹلی جو ہیں وہ ایک اس میں row میں آ جائیں گے یہاں پہ میں جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ margin right دے دیتا ہوں تقریبا 10 یا 15 دے دیتا ہوں 10 ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ margin vertical اس کو میں 10 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا میرے پاس کام ہو گیا اب مجھے گیا کرنا ہے کہ جو میں نے اوپر props بنائی ہیں ان کو check کرنا ہے یہاں پہ ایک text لگانا ہے مجھے ٹھیک ہے اب مجھے جو میں نے props وہاں سے send کی ہیں اس کی basis کے اوپر یہ text چلے گا فیلال کے لئے میں یہاں پہ styling کر لیتا ہوں اس کا phone size میں نے 15 کر دیا ہے ٹھیک ہے color اس کا جو ہے میں white رکھوں گا ابھی میں بتاتا ہوں اس میں ہم نے کرنا کیا اس text میں ہم یہاں سے کوئی بھی browser میں نے open کر لیا اور یہاں پہ میں جاؤں گا اور tick symbol یہاں پہ ایک search کر لوں گا ٹھیک ہے tick symbol میں نے ایک search کر لیا اور اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں کوئی بھی یہ یہ میرے پاس ایک tick symbol ہے اس کو میں نے یہاں پہ copy کیا اور میں اس text میں اندر اس کو paste کر دیتا ہوں اچھا اب یہ میرے پاس یہاں پہ show ہو رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو میں align کرنا ہے تو میں یہ جو اوپر میں نے view بنایا ہے اس کو میں align item center اور justify content center کر دوں گا تو یہاں پہ تھوڑا سا margin اس کو bottom پہ دے دوں گا تو یہ بالکل align ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے جو ہم نے props بنائی ہے یہاں سے ابھی اچھا یہاں پہ میں اگر true کرتا ہوں تو ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ props جو ہیں ان کو receive کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس is checked یہاں پہ میں لکھوں گا اور یہ مجھے اوپر props میں لینا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں اگر تو is checked true ہے تو ہمارے پاس یہ tick show ہو otherwise show نہ ہو یہاں پہ میرے پاس error آ گیا کیونکہ ہم نے اوپر import نہیں کیا ابھی میں اس کو import کر لیتا ہوں is checked اور ساتھ میں میں نے own change کو یہاں پہ میں نے receive کر لیا اس prop میں ٹھیک ہے ابھی بھی ہمارے پاس یہ کام نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے اندر own press call نہیں کیا یہاں پہ میں false کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کرے گا ابھی مجھے کیا کرنا ہے simple میں سب سے پہلے یہ کرتا ہوں کہ اگر تو ہمارے پاس checked ہے تو ہمارے پاس background color یہ رہے گا otherwise ہم کیا کر دیتے ہیں white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں وہاں پہ میرے پاس false ہے یہاں پہ میرے پاس white ہو گیا ابھی میں یہاں پہ اگر true کروں تو میرے پاس واپس سے green ہو جائے گی ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے simple یہاں پہ touchable opacity جو میں نے بنائے اس کے اوپر میں own press کا function call کروں گا اس کے اندر میں کیا کر دوں گا کہ own change جو ہے function ہے اس کو میں کیا کر دوں گا note of is checked مطلب اگر تو وہ true پڑا ہے تو وہ اس کو false کر دے گا false پڑا تو اس کو true کر دے گا ٹھیک ہے اتنا کام میرا ہو گیا اب next کام بیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک label چاہیے مطلب ہم نے کوئی بھی ایک check box ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایک label شو کرانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس label ہے وہ ایک ایسا string جائے گا تو میں یہاں پہ اس check کا ایک label بنا دیتا ہوں اور یہی label ہم نے وہاں پہ use کریں گے جہاں پہ میں نے فی الحال کے لئے label لکھا ہے یہاں پہ میں جاؤں گا میں نے props import نہیں کیا اس کو میں وہاں سے props میں سے اس کو receive کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ simple label type کر دوں گا اب جو وہاں سے میں ایسا prop میں بھیجوں گا وہ یہاں پہ میرے پاس show جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا style کر دیتا ہوں میں font family use کروں گا اپنے custom font family use کروں گا pop in سے regular آپ چاہیں تو by default جا سکتے ہیں font size میں نے یہاں بھی use کر لیتا ہوں 14 ٹھیک ہے اتنا کام میرا ہو گیا اب یہاں پہ اگر میں 20 کر دوں دیکھیں کہ آپ اس کو rounded بھی کر سکتے ہیں فیلالگر مجھے اس طرح ہی چاہیے تو میں اس کو اسی طرح رہنے دوں گا اب یہاں پہ میں لیبل کے اندر کچھ بھی یہاں پہ پاس کر دیتا ہوں let's suppose میں کہتا ہوں play cricket لگ دیتا ہوں اور یہاں پہ ابھی ہم دیکھے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لیبل چینج ہو گیا اور یہ ہم اس کو proper ہمارا جس طرح سے check box چلتا ہے library چلاتی ہے ویسے ہم نے ایک simple سا check box component بنا لیا جو کہ style اس کا customizable ہے اب let's suppose آپ نے multiple check boxes لگانے ہیں تو یہاں پہ میں یہاں پہ ایک example کر لیتا ہوں کہ colors یا set colors کی تو اس کے اندر میں یہاں پہ use state بنا لیتا ہوں ایک object میں نے بنا لیا اس کے اندر میں colors لے لیتا ہوں red کی value false کر دی میں نے green لے لیتا ہوں اس کی value بھی false رکھ دیتا ہوں blue لے لیتا ہوں اس کی value کو بھی میں یہاں پہ false رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ last yellow لے لیتا ہوں اور اس کی value کو false کر دیتا ہوں اب مجھے یہ چار کے چار check boxes شو کرانے ہیں یہاں سے check box جو پہلے کا میں نے لکھا ہے اچھا یہاں پہ میں heading کو change کر دیتا ہوں favorite colors ٹھیک ہے میں جاؤں گا اس check box کو remove کر دیتا ہوں اب مجھے کیا کرانا ہے سارے اپنے check boxes شو کرانے ہیں تو میں یہاں پہ یا تو طریقہ یہ کہ ہم object dot entries کر لیں یا ہم دوسرا طریقہ اگر تو ہم check boxes لگا لیں جتنے ہمارے پاس اوپر colors ہیں ہم اتنے check boxes بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں کہتا ہوں colors check dot red ٹھیک ہے یہاں پہ label کے اندر مجھے بلکہ label کے اندر ہمیں string pass کرنی پڑے گی خود سے red ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک value pass کر دیتا ہوں red اس کے بعد میں یہاں پہ کہتا ہوں is checked is equal to یہاں پہ میں کہتا ہوں colors checked dot red یہاں پہ میں کہتا ہوں on change on change کے اوپر میں جاؤں گا simple ایک arrow function call کر لوں گا یہاں پہ میں کہتا ہوں set colors checked اس کے اندر مجھے spread operator use کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس جو colors checked کی پہلے سے value پڑی ہے میں پہلے سے وہ ڈالوں گا اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جو red ہے اس کے بعد اس کو note of colors checked dot red مطلب اگر تو پہلے سے اس کی value true ہوگی تو وہ false کر دے گا false ہوگی تو وہ true کر دے گا ابھی آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کرنے لگ گیا اب اسی طرح میں پاکی colors کے لئے بھی کر لیتا ہوں simple یہاں پہ دیکھے copy کروں تو یہاں پہ میں نے تین check boxes copy کر لیے ہیں یہاں پہ پہلے کو red دوسرے کو green تیسرے کو blue اسی طرح labels بھی change کر لیتے ہیں green اور blue اور یہاں پہ میں on change کے function پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے میں یہاں پہ green کی value کو change کر لوں گا اس کے بعد last one میں blue کی value کو change کر لوں گا ٹھیک ہے اتنا میرا کام ہو گیا ابھی آپ دیکھیں گے کہ میرے تینوں check boxes functional ہو گئے اب یہ تو ایک طریقہ ہو گیا کہ اگر ہم multiple check boxes خود سے لکھتے ہیں لیکن let's suppose ہمیں dynamically اگر ہمیں نہیں پتا کہ list کے ہیں مطلب ایک object کے اندر کتنی values پڑی ہیں تو اگر ہم نے ان ساروں گیزا check boxes use کرنا ہے تو ہم یہ طریقہ نہیں use کریں گے ہم یہاں بھی use کریں گے object.entries object.entries کیا کرتا ہے ہم سے ایک object لیتا ہے اور اس کو ہمارے پاس nested array کی صورت میں return کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں بھی کیا کریں گے ایک array لیں گے اس کے اندر color اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک value آجے گی اب color کے اندر ہمارے پاس آجے گا red, green, blue, yellow اور value کے اندر ہمارے پاس آجیں گی اس کی value مطلب وہ true ہے یہ false ہے یہاں پہ میں return کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک check box لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب object.entries اس کے اوپر ہم نے لگایا map function map function کے اندر ایک ایک کر کے array آئے گی اور ایک ایک array جو ہے وہ ہم color اور values کے اندر value آتی جائے گی color کی value color کے اندر اور جو ہماری false true ہوگی وہ value کے اندر یہاں پہ میں کیا کہتا ہوں label is equal to میں نے color کر دیا کیوی اس کو color دے دیا is checked کے اندر میں نے کیا دے دیا value مطلب وہ false ہے یہ true اور own change کے اوپر میں یہاں پہ کیا کروں گا set colors checked لکھوں گا set colors checked اور اس کو میں وہی same spread operator کی through پہلے colors checked اور اس کے بعد میں یہاں پہ color جو ہمارا پڑا ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا note of colors checked note of colors checked اور اس کو میں دے دوں گا کہ کون سے color کی value کو اس نے change کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ let's suppose اب یہ دیکھیں چاروں کے چاروں function آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی آسانی سے مطلب اپنے جو components کے اندر جا کے ایک ہم نے simple ایک j's کی file بنائی اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس customizable checkbox بن گیا اب میں یہاں پہ اگر دیکھیں black color کروں گا تو یہ میرے پاس سارے black ہو جائیں گے تو آپ کچھ بھی change کرنا چاہیں اگر آپ یہاں پہ اس کو circle میں کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو